بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریوریز آف لاہور کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کو ہیکٹر بولیتھوں نے لکھا ہے ریوریز آف لاہور نام سے پتا چاہ رہا ہے یہ ایک میمری ہے یہ ایک ڈیر ڈریمنگ ہے رائٹر نے جو ہے اپنی ماضی کی یادوں کے متعلق جو ہے اس ورک میں بتایا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے رائٹر جو تھا نا اس نے انڈیپینڈنس کے بعد یعنی جب پاکستان اور انڈیا کے پارٹیشن ہوئی اس کے بعد اس نے لاہور کو وزٹ کیا اور وزٹ کرنے کے بعد اس اس کی پلیسیس کو اس کی جوگوں کو ٹھیک ہے اس کی ہسٹریس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی سورک میں لکھا ہے میں نے کچھ پوائنٹس میں جو ہے وہ اس کے پورے ورک کو یہاں پر ڈوائٹ کیا ہوا ہے اگر وہ پوائنٹس یاد کرے تو ہمیں سمری جو ہے جلدی یاد ہو جے گی ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ہے کمپیریزن بیٹوین کراچی اور لاہور یہ لاہور اور کراچی کے درمیان کمپیریزن کرتا ہوا میں نظر آئے گا اس کے بعد یہ الیکزینڈر اور پورس کی بات کرے گا الیکز ہو کی آئیت ہے پھر شاڑی مار گارڈن کی بات کر گا صبح کے پھر شاڑی مار گارڈن کی بات کر گا میز راستے proceeds شاڑی مار گہرڈن کی حفện شاڑی مار گائنٹ کی ایسا نظر آتا ہے اس کے بعد یہ بات کرتا ہے فومٹینز کی پوریون کی ٹھیک ہے جو لہور میں ہیں اس کے بعد بیٹس آف کینللیس کے پھولوں کی بات کرے گا کینللیس کہتے ہیں پھولوں جو ہوتے ہیں اس کے بعد برڈ ساؤنڈز کی بات کرے گا پھر ہسٹری آف لہور بتائے گا ہسٹری آف لہور کی بات کرے گا کہتا ہے کہ کس طرح ہسٹری سے کمپیر کرے گا کہ پڑانا لہور کیا ساتھ تھا اور جب انڈیپینڈنس ہوئی اس کے بعد لہور میں کتنی تبدیلیاں آگئی وہ ان چیزوں کو بارے میں بات کرے گا توب جو ہے وہ اس پہ دبوچے پہ کھڑی نظر آتی ہے نا تو یہ توب کی بات کرے گا اس کے بعد بات کرے گا سلور سویٹ میٹ کی بات کرے گا پھر بات کرتا ہے سکھ وینڈلیزم وینڈلیزم کہتے ہیں تورپور سکھوں نے جو لاہور میں آکے تورپور کی اس کی بات کرے گا پھر بات کرے گا بریتش میمریز کی بریتش میمریز کس طرح مبستہ ہیں اس لاہور سے بریتش کی آدھیں یعنی جب لاہور پہ بریتش کا راج تھا ٹھیک ہے جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اور جو ہم پہ رول کر رہے تھے بریتش تو ان کے ٹائم پہ جو تھا لاہور وقت ایسا تھا یہ سارے چیز اس میں بتائے گا سب سے پہلے جو پوائنٹ نمبر وان ہے کمپیریزن بیٹوین کراچھ کے لہور یہ کہتا ہے کہ جو کراچھی ہے نا وہ ایک ٹریلے سپورٹ ہے یعنی کہ ایسی بندرگاہ جہاں پہ درخت ہی نہیں ہے بڑا خوشک سا یہ ایک کہتا ہے سیٹی ہے ٹھیک ہے اور بڑی بے چینی ہوتی ہے جب اس میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے کہ کراچھی جو ہے نا یہ کیپیٹل آف پاکستان ہے کیونکہ وہ انڈیپینڈنس کے بعد جو ہے وہ اس نے وزٹ کیا لاہور کو تو تب کراچھی ہی کیپیٹل تھا پاکستان کا ٹھیک ہے یہ کہتا ہے کہ یہ تو کیپیٹل تو ہے پاکستان کا لیکن یہ مرچنس ریفیوجیز اور مشینری آف دی گورمنٹ یعنی مشینری تاجروں اور لوگوں سے بھڑ چکا ہے یہ سیٹی ٹھیک ہے اس وجہ سے سیٹی میں کہتا ہے گوٹن ہوگا یہ بے چینی ہے جبکہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جب لاہور میں انڈر ہوگے تو آپ کو لاہور میں ایک ریفریشنس فیل ہوگی کیونکہ وہ لاہور جو ہے نا اس میں انڈر ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا ٹریز جو ہے ان کی وجہ سے ہمیں جو ائر ملتی ہے بڑی کول ائر ملتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں وہ کہتا ہے کہ لاہور جو ہے وہ ٹریز سے بڑا ہوا ہے اس لئے جب ہم لاہور میں انڈر ہوتے ہیں نا تو ہمیں بڑا ریفریشنس فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ کمپیئر کرا رہا ہے کراچی سے کراچی جو ہے وہ کہتا ہے کہ بلکل ٹریلیس پورٹ ہے جبکہ لاہور جو ہے نا وہ ٹریز سے بڑا ہوا جو ہے شہر ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ لاہور کے اندر جو ہیں آپ کو ہر جگہ گارڈنز نظر آئیں گے ٹریز نظر آئیں گے فلاورز اور مشہور لوگوں کی کبریں بھی نظر آئیں گی جو ماضی کے بڑے بادشاہ وغیرہ اس طرح کے رہا چکے ہیں نا ان کی کبریں بھی نظر آئیں گی کہتا ہے کہ لاہور میں بلکل ڈرائنس نہیں ہے جس طرح کراچی میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس نے کمپیرزن کیا لاہور اور کراچی کا اس کے بعد یہ بات کہتا ہے الیکزینڈر ویس پورٹ الیکزینڈر اور پورٹ کی بات کہتا ہے الیکزینڈر ویس پورٹ کیا کہتا ہے کہ الیکزینڈر دا گریٹ اگر ہمیں اس کے بارے میں پتا ہو الیکزینڈر گریٹ وہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا جو تھی نا فتا کر لی تھی اس کو جنون تھا کامیابی حاصل کرنے کا یہ بہت گریٹ واریر تھا ٹھیک ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس کے آگے بہت سارے جو لوگ پہ نا وہ جبے تھے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے جو تھا نا ڈیفیٹ کیا تھا یہاں پہ ہیکٹر پولیٹو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ جو الیکزینڈر گریٹ ہے نا الیکزینڈر دا گریٹ یہ بلکل لہور کے قریب سے گزرا تھا ٹھیک ہے ون ہی واز ریڈی تو ڈیفیٹ پورس ہوا از انڈیا رولر آف پنجاب کہتا ہے کہ پورس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے لہور کے پاس سے گزرا تھا یہ بات ہے 326 بی سی کی بھی فورس کرائیسٹ کی بات ہے ٹھیک ہے تب وہ یہاں لہور سے ہی گزرا تھا الیکزینڈر کروزڈ انڈس اس نے انڈس کو کروز کیا انڈ فاؤٹ انڈ وان دا اپک بیٹل اگینس پورس کہتا ہے کہ الیکزینڈر دا گریٹ پہلے تو لہور کے پاس سے گزرا تھا پورس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے یہ جو پورس اور اس کے درمیان جو بیٹل تھی نا وہ ہائے ڈیسپس کے علاقے میں جو تھی نا یہ بیٹل ہو رہی تھی اور ہائے ڈیسپس جو ہے نا وہ انڈی بینک آف دی ریور آف دی جیلم ریور اچھا ہے جیلم ریور کے کنارے پر جو ہے نا یہ جگہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ان دونوں نے وہاں پہ فائٹ کی تھی اور الیکزینڈر دا گریٹ جو تھا وہ اس بیٹل کو جیت گیا تھا ٹھیک ہے اب اس کی جیت کے بارے میں زیادہ نے لکھا بات یہ کہا گیا کہ صرف یہ جیت گیا تھا اور جیتنے کے بعد جو اس نے پورس میں جذبہ دیکھا کہ وہ کتنا بہادر رہا ہے مطلب پورس اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس نے جو تھا نا پورس کو وائس رائے بنا دیا تھا اپنی کینڈم کا حالانکہ اس نے ایک دم اس کو شکست بھی دی تھی ٹھیک ہے شکست ایسے ہوا تھا کہ یہ بات دیس میں نہیں ہے لیکن الیکزینڈر پوپ جو تھا نا اس ٹائم جو اپنے بندوں کے ساتھ لے کے بار میں بتر گیا تھا پورس کے ساتھ پورس جو تھا نا اس نے بہت زیادہ ایلیفینڈ جو تھے اس کی وار میں شامل تھے ٹھیک ہے اس نے ایلیفینڈز کو یوز کیا تھا تو ایلیفینڈز کو جو پورس نے یوز کیا تھا تو اس طرح پتہ لگ رہا تھا کہ جیدے گا وہی الیکزینڈر پوپ الیکزینڈر دہ گریٹ بھی ہرا رہا گیا تھا اس فائر کو لڑتے لڑتے کہ کہیں وہ ڈیفیٹ نہ ہو جب لیکن الیکزینڈر گریٹ کی بہادری کی وجہ سے نا اس نے ایلیفینڈ کو بگا دیا اور اس کے بعد جو تھا پورس کو شکست ہوئی لیکن جو پورس کی جو بریوری تھی نا اس کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا کہ اب یہ میری کینڈم کا وائس رائے یعنی ڈیفیٹ اس کو دینے کے بعد اس کو اپنی کینڈم کا وائس رائے اس نے بنا لیا اس کے بعد الیکزینڈر الیکزینڈر نے نا دو سیٹیز بنائی اور ان دو سیٹیز کا نام جو تھا نا بیوس فیلا رکھا بیوس فیلا جو تھا نا یہ لیکزینڈر پوپ کا لیکزینڈر دا گریڈ کا گھوڑا تھا ٹھیک ہے چونکہ یہ پورا سے لڑتے لڑتے نا فائٹ میں یہ جو گھوڑا تھا یہ مار گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے جو تھا بیوز فیلا دو سیٹی جو اس نے قائم کیے تھے اس کے اس کے عونر میں اس گھوڑے کے عونر میں جو تھا نا یہ بیوز فیلا دو سیٹیز کا نام اس نے رکھ دیا اس کے بعد اس کے بعد یہ ذکر کرنے کے بعد آگے آرثر سیز آرثر سیز وین یو ویل پاس دا انڈس ری ور اب پھر کیا کہتا ہے ہیکٹر بلتوں کیا کہتا ہے کہ جب تم گزروں گے نا اس انڈس ری ور سے یعنی چناب سے یا جیلم سے جب بھی آج بھی کہتا ہے کہ یہ اس نے ہم ایک مازی کی جھلک دکھلائی ہے کہ یہ جو ری ور ہے جیلم کا چناب کا یہ جو انڈس ری ور جس کو ہم کہتے ہیں یہ جب تم یہاں سے گزروں گے نا تو تمہیں آج بھی یاد آئے گا کہ الیکزینڈر کی جو ہے نا آوازیں یہاں پہ گونج رہی ہیں تو میں محسوس ہوگا لوگ کشتیوں کے چپو چلا آئے ہیں آج بھی تمہیں یہاں سے گزر تو میں محسوس ہوگا یہ میں اپنی بتا رہا تو اس لئے ہم سے بھی مخاطف ہو رہا ہے ٹھیک اس میں اس نے یو کا لفظ استعمال کیا آئی اور یو دو لفظ استعمال کیا پہلا ذکر وہ اپنا کرتا دوسرا کہتا ہے کہ آپ لوگ جب ادھر جاؤ گے تو آپ لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوگا اچھا پھر پھر کہتا ہے کہ جب محمد علی جناہ بھی یہاں پہ یہ انڈر سے گزرے ہوں گے تو انہوں نے بھی بڑا انجوائی کیا ہوگا یہ پورس اور الیکزینڈر کے درمیان جو ہوئی تھی بیٹل اس کو اور دوسرا کہتا ہے کہ جو محمد علی جناہ ہے نا انہوں نے یہ جو الیکزینڈر پھر کہتا ہے کہ محمد علی جناہ نے جو تھا نا یہ الیکزینڈر دی گریٹ اور پورس کی فائٹ سے انسپریشنز لی ہوں گی کہتا ہے کہ جیسے الیکزینڈر دی گریٹ اور پورس نے جنگ سے پہلے بڑے بڑے الفاظوں کا استعمال کیا تھا جیسے کہ یہاں پہ اس نے بات کیا کہ جب پورس آیا تھا بیٹل میں اپنے الیفنٹس کے ساتھ اور الیکزینڈر جو تھا بیٹل میں اترا تھا اپنے ہورس کے ساتھ جس کا نام تھا بیوس فالا ان دونوں نے آپ اس میں ورڈز ایکسچینج کیے تھے ٹھیک ہے کیا کہا تھا ایک دوسرے کو ان دونوں نے سب سے پہلے جو الیکزینڈر نے تھا نا وہ الیکزینڈر دی گریٹ نے کہا تھا پورس نے آگے سے جواب دیا مجھے کنگ کی طرح ٹریٹ کرو لائی کا کنگ تو کہتا ہے کہ یہ الفاظ یہ ڈائلوگز ہیں یہ جناب سن کر جو تھے نا ان کا بھی خون جو وہ ککنڈ ہو گیا ہوگا اتنی بہادری اتنا جذبہ تھا ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے تو اس سے جناب کا بھی جو بلڈ تھا نا وہ بھی ککنڈ ہو گیا گردش میں آ گیا ہو گیا کہتا ہے کہ آج بھی یہ اٹریکٹیو ہے یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے مجھے یہ سوچنا کہ کہاں کہاں سے الیکزینڈر گزرا تھا ٹھیک ہے اور جہاں جہاں وہ گزرا وہ اپنی آرمی کو لیٹ کرتے ہوئے گزرا اور جس طائم کی یہ بات کر رہا ہے اس طائم کہتا ہے کہ there was the monumental پاکستان resolution passed in 1940 کہ جہاں سے الیکزینڈر گزرا تھا نا یعنی یہ بات کر رہا ہے انڈس ریور کی یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جو پاکستان resolution جو تھی نا وہ passed رہی تھی 1940 میں تو کہتا ہے کہ اس جگہ سے یاد آتا ہے ہمیں کہ الیکزینڈر the great اور پورس کے درمیان جو بڑے بڑے ورڈز تھے نا ان کو کتنا زیادہ محمد علی جنان اس رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ریسلنگ رنگ کی بات کرتا ہے پوائنٹ نمبر تھری کہتا ہے کہ ریسلنگ رنگ یہ جہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہندوز نے بڑے بڑے ڈشینڈز لیے اور ارادہ کیا ایک نیو نیشن بنانے کا یہ وہ جگہ ہے کہتا ہے کہ آج یہ ریسلنگ رنگ جو ہے نا ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ پانی سے بڑھا ہوا ہے جہاں پہ بچے جو ہیں اس پانی کے لئے سویمنگ کر رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ اس ٹائم قائد اعظم جب تھے نا ٹھیک ہے تو انہوں نے بڑے بڑے سویچیز کی تھی سویچیز میں کیا تھا کہ قوم کو نظریہ دیا وقت سے لام اکبال وغیرہ نے یہ ریسلنگ رنگ جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے تو اس جگہ جہاں پہ بڑی بڑی سویچیز دی گئی ہیں جہاں پہ آئیڈیالوجیز کو جو تھا نا وہ آگے فاروڈ کیا گیا ہے نظریہ کو فاروڈ کیا گیا تھا مسلمس کو مسلمس کا اپنا نظریہ تھا اور ہندوز کا اپنا نظریہ تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ ایک نیشن بنانے کا اتنے بڑے بڑے جہاں پہ چیزیں پر فارم مہیاں آج وہ رسلنگ رنگ جو ہے نا وہ پانی سے بڑا ہوا اور پانی میں وہ بچے سویم کر رہے ہیں تو یہاں پہ سٹائر بھی کر رہا کہتا ہے کہ but today there is no sign that it is that place where محمد علی جناہ made many promises کہتا ہے آج تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ محمد علی جناہ نے بہت زیادہ پرامیسز کیے تھے کھڑے ہو کہ they would be that they would be strong, stubborn, never defeated until they supreme. انہوں نے کہا تھا انہوں نے اپنے الفاظوں میں یہ جب کہا تھا کہ ہم strong رہیں گے زردی رہیں گے ٹھیک ہے ج کہتا ہے کہ اتنے بڑے الفاظ جب قائد عظم نے بولے ٹھیک ہے the words of stubborn, stubborn man ٹھیک ہے ایک زدی آدمی کے الفاظ who dare to turn the tides of history جو کہتا ہے کہ ہسٹری کی لہریں تبدیل کر کے رکھنے والا ہسٹری کی لہروں کو چیلنج کرنے والا یعنی طریق کو بدل دینے والا شخص وہ زدی انسان جس نے کھڑے ہو کر اتنے سخت الفاظ کیے تھے آج وہ رسلنگ رنگ جو ہے نا وہ ایک کیا ہے واٹر سے بڑا ہوا ہے سویمنگ پول کی طرح جہاں پہ بچے جو ہیں وہ س اس کے بعد کہتا ہے کہ قائد عظم نے اس جگہ پہ جو کھڑے ہو کے الفاظ بولے تھے ٹھیک ہے وہ سچ ایس بلکل اسی طرح جیسے الیکزینڈر ہو سیڈ جس نے کہا تھا it is sweet to live with courage it is sweet to live with courage and jina's words کہتا ہے کہ جیسے الیکزینڈر the great کے words تھے نا کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہم live courage کے ساتھ یعنی اگر ہم بہادری کے ساتھ جینا جو ہے نا وہی سب سے اس میں مزا ہے یہ الیکزینڈر the great نے کہا لیکن jina نے جو تھا اس ریسلنگ رنگ کے پاس کھڑے ہو کہا تھا کہ failure is a word unknown to me کہ ناکامی وہ لفظ ہے جس کو میں نہیں جانتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اتنے بڑے بڑے جہاں پہ انہوں نے الفاظ کہے آج وہ جگہ پانی سے بڑی ہوئی ہے ہمارے بچے کھل رہے ہیں سٹائل کا پھر وہ کہتا ہے but today you have forget these brave men کہ آج کل کی یوت جو ہے نا ان بریو لوگوں کو بھول چکی ہے الیکزینڈر the great جیسے لوگ قائد عظم جیسے لوگ who had power to alternate history جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ history کو تاریخ کو بدل کے رکھ دیں آج وہ لوگ ج جو ہے نا بلا دیے گئے ہیں وہ اس چیز پر افسوس یہاں پہ کر رہے ہیں اس کے بعد point number four university of lahore کی بات کرتا ہے جب کہتا ہے i was walking through the university of lahore جب میں university of lahore سے گزر رہا تھا when i saw a student who was reading the henry five of shakespeare کہتا ہے کہ میں university of lahore سے گزر رہا تھا میں نے ایک بچہ دیکھا student تھا وہ read کر رہا تھا shakespeare کے لکھے ہنری four کو ٹھیک ہے اس کی history کو تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا i said to him now all the all all the books of england is on fire and in the world rope life کہتا ہے کہ تمام انگلینڈ کی books جو ہے نا وہ آج علماریاں میں بھڑی پڑی ہیں جتری بھی romantics books ہیں انگلیش people کی ان سے جو ہے نا libraries علماریاں کہنے کے مراد ہے وہ بھڑی ہوئی ہیں the boy pleased and i went away یہ جب اس نے کہا نا ٹھیک ہے تو جو لڑکا تھا نا وہ بچہ وہ اس کو دیکھ کر ہسا اور پھر کہتا ہے کہ میں آگے بھر گیا think of such man پھر کہتا ہے کہ i went away میں آگے بھر گیا اور thinking سوچتا رہا ہو such man ایسے آدمی کے بارے میں جیسا کہ thinking of such man and as جیسا کہ Alexander and then پھر جناہ پھر میں اسی دن میں آگے بار گیا اور Alexander اور جناہ کے بارے میں مسلسل سوچتا رہا who pleaded to these young پاکستانی کہتا ہے کہ جنہوں نے request کی تھی ان ینگ پاکستانی سے کہ تم انرومنٹک books کو جو کہ sex کو favor کرتی ہیں ٹھیک ہے جو sex کی favor میں لکھی گئی ہیں اور جو کہتے ہیں کہ strength کو ختم کرتے ہیں ایسی books کو ناریڈ کرنا جو قائد عظم کے الفاظوں کو کہتا ہے کہ قائد عظم کے الفاظوں کو سوڑی یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ یہ جنگ پاکستانی ہیں نا یا آج انہی جناہ کے الفاظوں کو follow نہیں کرے ٹھیک ہے جن کا مقصد تھا قوم میں strength اور ویلڑ کو اجاگر کرنا ٹھیک ہے آج یہ قوم جو ہے وہ اس چیز کو follow نہیں کر رہی آج یہ romantic books پڑھ رہی ہے بجائے کہ یہ اپنے آپ کو بجائے کہ یہ ان قائد عظم کے ان الفاظ کو یاد کرنے کے جو ان کو strength دیں جو ان میں بہادری پیدا کریں today they need to keep faith with the dead leader کہتا ہے کہ آج بھی today they need آج ایسے ینگ پاکستانیز کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا ایمان برقرار رکھیں اپنے dead leaders کے ساتھ کہتا ہے کہ اپنے dead leaders کی حمایت کریں ان کو follow کریں آج ضرورت ہے ینگ پاکستانیز کی ضرورت بن چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتا ہے shalimar garden کی at dawn صبح صبح کے وقت ہمیں میجری دکھائے گا کہ shalimar town کیسا نظر آتا ہے کیونکہ یہ وہاں پہ walk کر رہا تھا نا کہتا ہے he says i walk a five o clock میں پانچ بجے اٹھا in the morning and driving towards the edge of the city اور شہر کے کنارے پہ گیا means مطلب کہ to the shalimar garden shalimar garden کی طرف گیا where جہاں پہ fountains and marble statues between the trees increase beauty of lahore کہتا ہے کہ میں صبح پانچ بجے اٹھا ہوں پانچ بجے اٹھے ساتھ ہی میں shalimar gardens کی طرف گیا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے fountains تھے marble statues بنے ہوئے تو بڑے بڑے سے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں fountains marbles ٹھیک ہے اور یہ خود یہ سارے gardens یہ increase کر رہے تھے beauty of lahore کی اب یہاں پہ ساری beauty of lahore کی بات کر رہا ہے shalimar garden سے کہتا ہے کہ shalimar garden garden کے اندر جو ہے نا marble کی walls اس کے بعد کہتا ہے fountains in the first splashes of light کہتا ہے کہ جیسے دن کی روشنیں لکھ لیے ساری چیزیں جو ہے نا garden اور یہ fountain یہ marble جو ہے نا وہ چمک رہے ہیں ایک الادہ ہی منظر دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ تم بھی میری طرح تم بھی when you enter the shalimar garden garden you see the walls of red stone جب تم دیکھو گے ریڈ سٹون کی walls جو بہت بڑی ہیں جو بہت بڑی والز ہیں اور ریڈ سٹون کی بنی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ تم تریز دیکھو گے کہ کس طرح شالimar garden جو ہے وہ تریز سے بڑا بڑا ہے اس کے بعد تھوڑی بہت تریز کی تحریف کرے گا جو شالimar gardens کے اندر رکھتا ہے کہ some trees are very old and they have seen sick muggles and britons کہتا کہ کچھ trees تو اتنے پڑھانے ہیں جو مuggلوں کے بریتش کے سکھوں کے دور سے چلتے آ رہے ہیں یعنی کہ وہ ابھی تک dead نہیں ہوئے وہ بڑھے ہو گئے ہوئے پیر since they were little جب وہ چھوٹے تھے نا at that time اس وقت کہتا کہ یہ جو trees تھے نا اس وقت چھوٹے تھے جب یہاں پہ بریتش آئے ٹھیک ہے جہاں جب یہاں پہ مuggلز آئے سکھ آئے اور اب یہ بڑھے ہو چکے ہیں اتنا زیادہ پوری کہتا کہ history کو دیکھ رہے ہیں یہ trees بھی کہتا کہ آج بھی جب لوگ جو ہیں نا جتنے بھی لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے نیچے بیٹھتے ہیں سائے کے نیچے ٹھیک ہے تو یہ جو درخت ہیں ان لوگ ان درختوں نے بہت ساری بے وکوفیاں یاد دیں polite behaviors of all people جو بیٹھتے ہیں اس کے نیچے ان کو record کیا ہونے ٹھیک ہے یعنی کہ لوگوں کی باتوں کو اس نے سنا ہونا ہے ٹھیک ہے ان کے بھی ویر سکون کی memories کو یہ یاد کیا ہونے اپنے اندر سمایا ہونے کہتا کہ add on دن جب ہوڑا تھا نا they were the man کہتا ہے کہ they were the man یہاں پہ کچھ آدمی آئے who sweeping up the dead leaves جو کہ درختوں کے dead leaves ہوتے ہیں جو پتے جھاڑ جاتے ہیں ان کے صفائی کارے تھے وہ یہ جو sweepers تھے نا یہ سوچ رہے تھے کہ وہ اور کہتا کہ یہ جو sweepers تھے نا یہ ادھر ہی کہیں قریب رہتے ہیں یا تو یہ trees کے نیچے سے ہوتے ہیں یا تو اس کے قریب سے ہوتے ہیں کہتا کہ they were as old as the trees کہتا کہ جو sweepers جو سفائی کرنے ہیں یہ اتنے ہی بڑے ہیں جتنے trees بڑے ہو گئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہتا کہ there is also a race of different animals کہتا کہ this time different animals who move down the trunks at dawn جو کہ نیچے ہوتے ہوتے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے in the luxurious days muggles کہتا ہے کہ in the luxurious days muggles king muggles kings of muggles king walk aloof in the garden کہتا ہے کہ اس garden کے اندر جو basic چیزیں اس نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ fountain بہت اچھے لگ رہے ہیں marbles بہت اچھے لگ رہے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ بڑی بڑی walls شالیمار garden کے اندر جو red stones سے بڑے ہوئی ہیں trees بہت بڑے بڑے ہیں اس کے بعد کہتا ہے کہ یہاں پہ درخت اتنے ہی پرانے ہو چکے ہیں جتنے کہ یہاں کے sweepers ہمیں نظر آ رہے ہیں پڑھانے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سکھوں کی بریٹنز کی سب کی ہسٹریز ان درختوں نے ریکارڈ کی اس کے بعد کہتا ہے کہ جو sweepers ہیں یہ ان درختوں کے نیچے ہی سوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بہت سارے animals ہیں وہ کہتا ہے بہت سارے animals ہیں وہ routine wise گزرتے ہیں پھر وہ at the end یہاں پہ بات کرتا ہے کہ اندھی luxurious days کے اندر muggles muggles kings جو تھے نا وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ان دنوں کو بات کرتا ہے جب muggles kings walk aloof in the garden کہ وہ تنہا جب gardens میں walk کرتے تھے یعنی shalimar garden میں which afterwards more refined by english اور انہی shalimar gardens کو بہت زیادہ بہتر کس نے بنایا تھا انگلیش نے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ refined grass by using simply کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں درخت جو ہے نا یہاں کے trees کہلو یہاں کی grass کہلو یہاں کی garden کہلو کہتے ہیں کہ اس وقت کیا دلاتے ہیں جب muggles لوگ جو تھے نا muggles kings جو تھے وہ یہاں پہ walkیا کرتے تھے ٹھیک ہے اس time grass جو تھی نا وہ حد سے زیادہ اگی ہوتی تھی اور بگری ہوتی تھی بگری سے مراد وہ refined نہیں ہوتی تھی اس کی trimming نہیں ہوتی تھی جب کہ کہتا ہے کہ جب انگلیش پپل آئے تو انہوں نے یہ جو اپنے ساتھ مشینریل آئے اس کے ذریعے انہوں نے چیزوں کو اور بھی خوبصورت بنانے لگ گئے تھے trimming کر کے درخت خوبصورت بنا دیا trimming کر کے گھانس grass خوبصورت بنا دیا تو کہتا ہے کہ مغلد اور ان شالیمار townز میں پہلے walkیا کرتے تھے اس کے بعد ہے جو اپنے اداہاں بری تھی شائع بری تھی شنیس کو بہت زیادہ خوبصورت بنا دیا اور یہ سنیمار gardenز جو ہے نا لاہور کی beauties میں اضافہ کرتے ہیں ۔ اس کے بعد بات کرے گاFountains اگلا پوائنٹ جو ہے fountains کے بات کر رہی تحت ہے کہ on hot on the hot days the kings kings کی بات کرنا مغل kings کی کہتا ہے کہ جو مغل kings جو ہے نا یہ آرڈر دیتے تھے کہ چار ہزار چار سو پچاس فاؤنٹینز جو ہے نا ان کو جلا دیا جائے گرمیوں کے دنوں میں صرف اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگتے ہیں یا پھر آرٹیفیشی رین پروڈیوز کرتے ہیں بلکہ وہ اس لیے ان کو کہتے تھے کہ چار سو پچاس فاؤنٹینز کو جلا دو تاکہ جو ہے نا ان کی پانی کی جو پانی سے جب ہوا گزرے نا تو ان کے والز پر اور ان کی جو گھر ہے نا اس کو تھنڈی ہوا ملے کہتے ہیں کہ تھنڈی ہوا لینے کے لیے جو تھے نا وہ یہ فاؤنٹینز کو چلا دیتے تھے تاکہ ان کے جو گھر ہے وہ گرمی کی تپی دھوپ سے جو ہے نا تپے نا ٹھیک ہے یہاں پہ ہے یہاں پہ بات بھی ہوئی کھا رہا ہے کہ یہ بیوٹی کو اضافہ کرنے کے لیے فاؤنٹینز کو نہیں چلاتے تھے بلکہ آٹیفیشی رین پیدا کرنے کے لیے چلاتے تھے تاکہ اس آٹیفیشی رین سے جو ہے ہوا میں ہوا میں جو گرمی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور تھنڈک کا احساس ہو اس لیے چار سو پچاس فاؤنٹینز کنگز جو تھے وہ آڈر دیتے تھے چلانے کا ٹھیک ہے یہ اچھا یہ چار سو پچاس فاؤنٹینز کا ہیں یہ ساری شالیوار گارڈن کی بہت دوری ہے اسی کے اندر ہے کہتا ہے پھر بیڈ آف کینیلیس جو کہ پھول ہوتے ہیں کہتا ہے کہ میں پھر ان زبردست بیڈ آف کینیلیس کے پاس گیا یعنی گروپ آف کینیلیس کہہ لو ایچ بیڈ was like that battalion of red and yellow flags کہتا تھا کہ جو گروپ ہے نا آدھا گروپ ادھر ہے آدھا گروپ اس سائیڈ پر آدھا گروپ دوسری سائیڈ پر یہ اس طرح لاغ رہے ہیں کہ آدھے لوگ جو ہے نا وہ battle میں red flag لے کے کھڑے ہوئے ہیں آدھے لوگ جو battle میں yellow flags لے کے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ they're big battles کہ ان کی بڑی بڑی جو پتی ہے نا وہ looks like اس طرح لاغ رہی ہیں جیسے کہ the flags flags of ruby کہ ایک جگہ flags of ruby کہ flags of ruby ہیں اور دوسری طرف yellow glass ہے yellow ہے گلاس ٹھیک ہے کہ اس طرح لاغ رہی ہیں یہ جو canon lilies ہیں جن کا بیڈ کہہ رہے ہیں جو جگہ جگہ ہوگا ہے اس طرح لاغ رہا ہے کہ آپ اس میں battle کر رہی ہیں کچھ red ہے تو کچھ yellow ہیں ٹھیک ہے ان کی پتیاں بھی کچھ کیونکہ پتیاں ہوں کہ پتیاں یہ ایک جگہ گروپ ہے کہ ان کی ریڈ ہے اس جگہ گروپ ہے اس کے اندر جو ہے اس کے بعد کہتا ہے اس کے بعد پوائنٹ اگر ہے بررد ساؤنڈ ان کی بات کہتا ہے کہ یہ 100 green parakeets پرارکیٹ کا مطابق تو توتی کہتا ہے کہ سو جو توتے تھے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے yellow اور in red flowers پر یعنی کہ in canon lilies پر جس کے ہمیں بات کیے ہیں ان پر توتے بیٹھے ہوئے ہیں i think that imperior کہتا ہے کہ i think that imperior shah jahan really worked here کہتا ہے کہ برڈ وغیرہ ان کے بے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چہچاہ رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بات کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو شاہ جہان ہے نا وہ یہاں انگار اس گارڈن کے اندر واق کرتا ہوگا sometimes bending down to touch the red roses کبھی کبھار وہ اپنے آپ کو جکاتا ہوگا ان red roses کو touch کرنے کے لیے ٹھیک ہے broad from the mountain across of parashia کہتا ہے یہ جو red roses تھے جس کو ہم لائے تھے پرشیا سے ٹھیک ہے جو پرشیا سے لائے گئے تھے پرشیا پرشیا میں جو mountains ہم ستار کے جو red flowers لائے گئے تھے اور یہاں پہ لائے گئے تھے اس کے بعد یہ جو red flowers جتنی خوبصورتی سے اگ گئے ہیں ان کو شاہ جہاں بھی جتھا نا وہ بھی گزرتے گزرتے وہ ان کو چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے ان سے ان کی محق سنتا ہوگا یعنی وہ بتا رہا ہے تھوڑا ماضی اپنی thoughts کو بھی بیچ میں blend کر رہا ہے کہ ایسے ایسے ہوتا ہوگا یہ کام پا میں وہ کام ہوا بھی نہ ہو ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی memory کو بتا رہا ہے تھوڑی فکشن بات کر رہا ہے اس کے بعد اگلا point ہے history of lahore کہتا ہے history of lahore ہمیں نظر آتی ہے streets names lahore میں جو streets ہیں ان کے names میں میں نظر آتی ہے کس طرح کہ history of lahore is seen in the names of monuments and streets such as ایسا کہ اکبری منڈی کہتا ہے کہ streets میں اس طرح نظر آتی ہے میں history کہ جو 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 جیسے بریتش آئے سکھ آئے انہوں نے جو تھا اپنے streets کے نام جو تھے نا وہ اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھے جیسے اگر ہم بات کریں مغلز کی مغلز آئی lahore میں تو انہوں نے کیا نام رکھا اکبری منڈی ان کے دور میں ایک street کا نام تھا اکبری منڈی ٹھیک ہے تو وہ کہاں سے اس نے لیا تھا name of the market from اکبر the great اکبر the great سے یہ نام جو تھا رکھا گیا street کا اکبر منڈی کہتا ہے کہ اکبر the great جو تھا نا who began to rule in 1556 جس نے رول کیا تھا lahore کو 1556 کے اندر اس کے بعد کہتا ہے انارکلی بزار جو کہ سب سے مشہور ڈانسنگ گرل کے نام پر رکھا گیا انارکلی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک street کا نام انہیں رکھ دیا نارکلی بزار ٹھیک ہے تو کہتا ہے اس طرح اگلا نام جو جناہ gardens ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جناہ garden جو اس طرح وہ بات کرتا ہے پھر جناہ gardens کی کہتا ہے کہ جناہ garden جو تھا نام تھا وہ قائدہ عظم کا رکھ لیا قائدہ عظم کا لے کے ایک street کو جو تھا اس کا نام رکھ دیا اس کے بعد in between اسی دوران 됩니다 ۔ کہتا ہے کہ صرف یہی نہیں اسی کے دوران مغل سے لے کر جو اب تک سوری اب تک ہے جناہ تک جتنے بھی لوگ آ آ چکے ان سے سکھ آگے بریتیش آگے ان کے بھی نام جو ہیں street names جو ہیں ان کے بھی ناموں پر street کے نام آج بھی زندہ ہے بہت سارے street کے اوپر آج بھی بریتیش names میں نظر آئیں گے سکھوں کے نام نظر آئیں گے مغلوں کے نام نظر آئیں گے ٹھیک ہے اس طرح یہ جیسے قائدہ عظم کا نام نظر آئے گا انارکلی جو ہے یہ مغل کو بیسکلی ریپیزینٹ کری ہے تو کہتا ہے کہ سٹریٹس نیم جو ہے نا ان میں بھی ہمیں ہسٹری نظر آ رہی ہے لہور کی کہ کتنے لوگ یہاں پہ آکے کتنے لوگوں نے اس لہور کو رول کیا ہے کتنے لوگ یہاں سے گزر گئے ہیں ٹھیک ہے کتنے لوگوں نے کیا کیا چیزیں جو ہے یہاں لہور میں آکے تو یہاں ہسٹری ہمیں مل رہی ہے ان سٹریٹ نیمز آف لہور میں لہور کے سٹریٹس نیم میں اس کے بعد آتا ہے زمزما آگلا پوائنٹ کہتا ہے کہ there is one object in Lahore which name is zamzama it was a gun or crims gun اس کو gun بھی کہتے ہیں crims gun بھی کہتے ہیں which is engraved and looks very nice کہتے ہیں کہ جو gun ہے نا یہ بہت خود صورت ہے ٹھیک ہے اور engraved ہوئی ہے لہور میں that you cannot believe it's cruel history لیکن تم لوگوں کو اس کی cruel history ابھی تک نہیں پتا جو کہ اس نے 1757 کی cruel history جب یہ gun کو استعمال کیا گیا it was noun کہتا ہے کہ جب اس کو مغلوں نے استعمال کیا تو مغلوں نے اس گن کا نام رکھ دیا ملکائے میدان ملکائے میدان means the king of battle جب سکھائے سکھوں نے اس گن کو جو تھا وہ اپنے قبضے میں لیا کیونکہ ان کی ruling آگئی انہوں نے جب rule کرنا start کیا اس گن کو اپنے قبضے میں لیا تو انہوں نے نام بدل کر زمزما رکھ دیا اس ملکائے میدان کا ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ملکائے میدان کا نام نہیں سوری change کر کر انہوں نے بھانگی گنز رکھا بھانگی گنز بیسیکلی جو تھا نا بھانگیز was the chief fighting sect ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جب سکھ آئے نا انہوں نے اس ملکائے میدان کا نام change کر کے بھانگیز گ رکھتی ہے بھانگیز گن جو تھا نا یہ ایک فائٹنگ سیکٹ تھا فرقہ تھا بھانگیز کا ٹھیک سکھوں کے اندر تو اس کے نام پر انہوں نے اس گن کا نام بدل دیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب سکھ ڈیفیٹیڈ ہو گئے بھائی بریتیش ہے تو بریتیش نے اس گن کا جو بریتیش نے گن کیپچٹ کر لیا اپنے قبضے میں لے لی آفٹر ایٹ زمزما کہتے ہیں کہ جیسے بریتیش نے اس گن کو قبضے میں لیا اپنی اس کے بعد جو تھا نا زمزما اس کے فائٹنی ڈ ڈیوک ایڈن برگ آرائیبڈ ہن لہور جب بریتیش کا جو کنگ تھا نا جس نے ڈیفیٹ کیا سکھ کو اس کا نام تھا ڈیوک ایڈن برگ جب لہور میں آیا تب جو تھی نا گن جو تھی وہ کام کرنا چھوڑ گئی تھی یعنی کہ وہ خراب ہو گئی تھی اور اس کو ایز ای مونومنٹ کے طور پر یادگار کے طور پر ٹھیک ہے زمزما کو پلیزڈ کر دیا گیا تھا ان دی اپوزیشن آف دی اجائب گھر اجائب گھر کے الٹی سائیڈ پہ یہ زمزما کی زمزما گن تھی اس کو پلیزڈ کر دیا گیا ہوم آر کارڈ جس کو ہم آج کہتے ہیں لاہور میوزیم جس جگہ رکھا گیا ہے اجائب گھر کی اپوزیٹ سائیڈ پہ رکھا گیا ہے اجائب گھر کو آج کہتے ہیں میوزیم تو میوزیم کی اپوزیٹ سائیڈ پہ آج بھی زمزما گن جو ہے وہ نظر آئے گی اس کے بعد کہتا ہے اگلا پوائنٹ ہے باروت کھانا کہتا ہے کہ رائٹر کہتا ہے کہ then i lunged in an old کہتا ہے کہ پھر میں نا یہ باروت کھانے کے اپوزیس سائیڈ پہ بیٹھ کا لنچ کھا رہا تھا ٹھیک ہے یہ باروت کھانا وہ جگہ ہے جہاں پہ مغلز جو تھے نا وہ گن پاوڈرز کو سٹور کرتے تھے ٹھیک ہے my host کہتا ہے یہ جو رائٹر ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک host کے ساتھ تھا جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا my host was descended one of the great mughal families یہ جو میرا host جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا یہ mughal families میں سے بلونگ کرتا تھا ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا تھا ویلیم hawkins کے بارے میں کہتا ہے کہ ویلیم hawkins جو تھا who came lahore from the court of james one جو james one کی طرف سے lahore میں آیا تھا اس کی بات بتائے گا اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو ویلیم hawkins تھا نا یہ جینز ون کا بھیجا ہوا آدمی تھا جو کہ جہنگیر کے کوٹ میں آیا یعنی جہنگیر کے محل میں آیا ٹھیک ہے and اس کے بعد سر thomas روئی in 1612 میں اس کے بعد سر thomas روئی بھی سر thomas روئی بھی جو تھا وہ lahore میں آیا یہ کیوں آئے تھے دونوں بندے ایک ویلیم hawkins اور دوسرے سر thomas روئی بعد میں کہتا ہے کہ یہ جہنگیر کے پاس آئی یعنی مغلوں کے پاس آئی ٹریڈنگ کو پھلانے کے لیے ٹریڈنگ کو تجارت کرنے کے لیے اگر ہم اس بھی یاد کریں تو یہ چلتا کہ کس طرح بریتش نے جو تھا وہ یہ بریسگیر پر جو تھا کلونائز کیا کلونائزیشن کیس طرح کی تھی تو وہ ٹریڈنگ کے ذریعے وہ کہہ کے یہ آئے تھے کہ ہم تجارت کے لیے آ رہے ہیں اور تجارت کے لیے کہہ کے انہوں نے پھر آہستہ آہستہ قبضہ کرنے لگ گئے تھے یہ پورے بریسگیر کو آلہ کرکے کار انہوں نے قبضہ کر لیا تو کہتا ہے کہ جو ویلیم hawkins سر تھومس روئی یہ دونوں جو بھیجے ہوئے لوگ تھے جیمز ونس کی طرف سے انہوں نے یہاں پہ جانگیر کے کورٹ میں آکے معایدہ کیا جانگیر سے کہ ہم جو ہے نا یہاں انگلینڈ سپریڈنگ انگلینڈس ٹریڈ ویلیموگلز کے ہم ٹریڈنگ کرنے آئے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے وہ یہ کہہ رہا تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ٹریڈنگ کرنی ہے جہاں گیر کو ٹریڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی معایدہ تیپ آیا ان کے دنمیان یہ پرانی باتیں ہمیں ہی سٹری بتاتی جا رہا ساتھ ہے کہتا ہے one evening i stood before جہاں گیر's tom کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوا تھا جہاں گیر tom کے پاس i almost saw the ghost of these two englishmen تو میں نے یہ ویلیم hawkins اور سار thومس روئی کے گھوست دیکھے بوت دیکھے اندیر الیزبیتھن کلاؤڈز کے انہوں نے اپنے الیزبیتھن کلاؤڈز پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے mixing with the Punjabi scrouts یعنی کہ معایدہ جب تیپ آ جاتا ہے نا تو ہم اگر دیکھتا ہے کہ پرانے زمانے میں بھی تو موگلز جو تھے نا وہ پکس لیا کرتے تھے کٹے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ مجھے آج بھی نا وہ جہاں گیر کی قبر کے پاس وہ دو englishmen نظر آتے ہیں میں گیا ہوں مجھے نظر آئے ہیں وہی englishmen جو spreading کے حوالے سے یہاں آئے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ پورے بڑے سگیر کو capture کر لیا اس کے بعد کہتا ہے silver sweet meat اگلا پوائنٹ sweet meat کہتے ہیں مٹھائی کو اور silver ایک cover ہے silver کے cover میں مٹھائی یہ اس کی بات کرے گا کہتا ہے کہ i was lunching in the same old house which was opposite to barot khana اور میں کہتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا تھا اس house میں جو بالکل opposite تھا barot کھانا کے ٹھیک ہے then پھر ایک دم i listen the sounds of drum میں نے وہاں بے بیٹھے بیٹھے ایک sounds of drum drum کے بجنے کی آواز سنی میرا ہوسٹر مجھے بتایا کہ اب جو تمہارے پاس ایک sweet dish آئے گی تم اس کو کھانا وہ sweet meat جو ہے نا وہ almond paste سے بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ جو درباری ہیں وہ تمہیں دینے آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو ڈول بجا رہی ہیں یہ لوگ تمہیں دینے آئیں گے کہتا ہے کہ silver sheet is best for heart وہ ہوسٹر کو بتاتا ہے یہ جو silver sheet ہے نا یہ بہت best ہے تمہارے heart کے لئے he told me اس کہتا ہے کہ میرا ہوسٹر نے مجھے بتایا the origin of this custom کہ یہ custom کب شروع ہوا تھا کہتا ہے he said that there old teacher tell him that queen of shiba کہتا ہے ہوسٹ ہوسٹ نے اس کو بتایا کہ queen of shiba جب یہاں پہ آئی تھی نا تو یہ وہ sweets جو تھی نا sweets مٹھائی وہ silver کے cover میں rap کر کے نا اس نے solomon کو دی تھی queen of shiba نے solomon کو sweets دی تھی اس سلور کے کاغذ میں rap کر کے ٹھیک ہے سلور اور gold دونوں کے کاغذ میں تھی گول میں بھی تھی سلور میں بھی تو کہتا ہے تب سے یہ رواج قائم ہے کہ جب بھی ڈرم بجیں بجیں گے تب جو اینا ڈھول والے اور درباری سویر جو اینا وہ بانٹیں گے ٹھیک ہے اور جو بانٹیں گے تو وہ کس میں ہوگی وہ سلور اور گولڈ کے ریپر میں ہوگی اور جو سلور اور گولڈ ریپر ہے نا وہ بھی ہم مٹھائی کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ہمارے ہرٹ کے لئے اچھا ہوتا ہے یہ ایک ساری باتوں سے کون بتا رہا ہے یہ ہوسٹ بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے ہوا تھا اس کے بعد کہتا ہے کہ موگل ایمپیریر نے یہ سویٹ میٹس ریپڈ جو بھی تھی سلور میں وہ کھائیں ٹھیک ہے اور queen of shiba نے ان کو بتایا تھا کہ they are good for your heart my house said to me and i ate it میرے ہوسٹ نے بھی مجھے یہی کہا جیسے queen of shiba نے ان کو موگلز کو بتایا تھا اسی طرح میرے ہوسٹ نے بھی مجھے یہی کہا کہ یہ دل کے لئے اچھی ہیں sheets تو ان کو بھی کھاؤ مٹھائی کے ساتھ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے سکھ وینڈالیزم سکھوں کی طور پھور زائد آپ سکھوں کی طور پھور تب بھی ہوگی جب انہوں نے لوٹ ماری کی ہوگی جب ان کا راج ہوگا کہتا ہے یہ اپنی بات کرتے ہو کہتا ہے when i return to room of my hotel جب میں room کی طرف آئے اپنے hotel کی i read a page or two of latives history of lahore میں نے history of lahore جو کہ latives نے لکھی تھی نا میں نے اس کے page کو read کیا in which it was mentioned جس کے اندر یہ بات mentioned کی گئی تھی during the troublous days of احمد شاہ کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب بہت زیادہ troubling days تھے احمد شاہ کے the sick robed a costly پیولین کہتا ہے کہ احمد شاہ جو تھا اس کے دور کی بات ہے جب سکھوں نے چوڑیاں شروع کرتی تھی وہ قیمتی قیمتی چیزیں جیسے کہ rubies چرانے شروع ہو گئے تھے بڑے بڑے سٹونز خیمیں چھولانے شروع ہو گئے تھے گارڈنز کو تباہ و برباد کرنے لگئے تھے جو شاہ لیمار کہتے ہیں جانبوچ کے انہیں نے ماربلز چھولانے شروع کر دی اسی طرح بہت ساری پریشیس ٹھنگز ریموف بائے لہنہ سنگھ لہنہ سنگھ اس تائم کہتا ہے کہ یہ سٹیلر تھا جس نے بہت ساری چیزیں لہور کی تباہ و برباد کر دی تھی کچھ چیزیں کیمتی چھوڑی کر دی تھی انہیں پبلیشیرز کو بیج دیا تھا پالیشیرز کو بیج دیا مطلب کہ اپنی لہور کو اس نے بہت زیادہ تباہ کیا اس کے بعد رنجید سنگھ آیا رنجید سنگھ نے تو نہ ہی پوچھو لینہ سنگھ جو تھا اس نے پریشیس چیزیں چھوڑی کی تو رنجید سنگھ آ گیا رنجید سنگھ نے جو تھا وہ گارڈنز کو تباہ و برباد کرنے شروع کر دیا تھا ماربلز کو تباہ و برباد کرنا کی طور پر شروع کر دی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا آفٹر دی دیتھ او بہادر شاہ سکھ سکھ ڈیمڈ فرام ماؤنٹین ان ڈی شیپ دا پنجاب فرام ایم بیلا ٹو لاہور کہتا ہے اس کے بعد جیسے ہی بہادر شاہ جو رول کر رہا تھا اس کی دیتھ ہونے کے بعد جو سکھ تھے نا یہ اترے نیچے پنجاب کی طرف اور پنجاب سے لے کر لاہور تک انہوں نے تباہ ہی مچا دی تھی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے کبھی چوڑیاں کر کے تو کبھی سٹی کو بگار کر اس کی حالت کو کہتا ہے کہ then پھر عبدالسامت خان عبدالسامت خان falling upon the sick سکھوں پر ٹوٹ پڑا and defeat them اور انہیں شکست دے دی in a battlefield کے اندر یہ killed almost four thousand sick and two thousand heads of the sick were stuffed کہتا ہے کہ اس نے یہ جو بندہ تھا نا عبدالسامت خان کہتا ہے کہ پھر یہ آیا اس نے لڑائی کی سکھوں کے ساتھ اور اس نے چار ہزار بندیں مارے چار ہزار میں سے دو ہزار بندوں کے دماغ جو تھے نا ان کے جسم سے لائدہ کر کے ان میں کچھرا گسا دیا تین کے گسا دیا ٹھیک ہے وہ کیوں گسا ہے اس نے شکست اس لیے دی تھی کیونکہ انہوں نے lahore کو تباہ و برباد کیا تھا جس طرح انہوں نے گند مچایا تھا اسی طرح اس نے نا ان کے دماغوں میں گند ڈال دیا گندگی سے بھار دیا تھا کٹ کے تھا اور یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی سکھ ایسا جو ہے نا ظلم نہ کری اس lahore سٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ پھر یہ جو اس نے سار اتارے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ڈلی میں بیچ دیا جہاں پر پرسیکوشن آف سکھوں پیپلز جہاں پر مسلم پر جو سکھ تھے نا وہ بہت زیادہ ظلموں ستم کر رہے تھے یہ ڈالی میں ان کے ہیڈز کو بیچ دیا گیا سکھوں کے ٹھیک ہے یہ ان کو وارننگ دینے کے لئے کہ اگر تم نے ایسا کیا یہ تم لوگوں کی سزائی ہوگی ایسی طرح یہ عبدالسامت خان کا دور ہے نا جیسے اس نے سکھوں کا حال کیا اسی طرح سیویل وار جو بریتش میں لڑی جا رہی تھی نا اسی طرح بریتش وار کے اندر یہ سیویل وار کے اندر کروموال ہم نے اگر ہسٹری پڑھی ہے انگلینڈ کی تو ہمیں بتا چلتا ہے کروموال تھا کروموال تھا نا اس نے بہت زیادہ وہ پیوریٹن تھا تو اس نے ریلیجینڈ کو بہت زیادہ ریلیجینڈ کو فالو کرنے کا کہہ دیا تھا تو لوگ جتے سے بہت زیادہ تنگ آگئے تھے تو پھر اس کے بعد میں بہت بڑا حال ہوا تھا اس کی جو باڈی تھی نا اس کو کئی بار ہینگڈ کیا گیا تھا کبر سے نکال کے کروموالز کو اس کی جسم کو جتا ہے اس سے نکال کے کبر سے گسیٹا گیا تھا حالانکہ یہ اپنی نیچرل موت مرا تھا لیکن اس کے باوجود جمع مارگیت اس کو کبر سے نکالا گیا تھا اس کو نشانی عبرد بنانے کے لیے تو کہتا ہے کہ جس طرح یہ عبدالسامد خان نے سکھوں کو نشانی عبرد بنائے دوزار سکھوں کے سر اتار کے ان کے سروں میں جو تھا وہ ہے کو بھر کے جو دلی بھیجائے بلکہ اسی طرح کروموال بھی جو تھا انگلینڈ میں یہ ایک نصیحت تھا لوگوں کے لیے عبرد کا نشان بنائے گیا تھا کہتا ہے سٹریٹ نیمز آف لاہور سیلیبریٹ بوت ہیروز ان ویلنز اند سیٹیز فادر شوڑ اگنگ در ٹولنز بائی ایلائنگ موگل سکھ کہتا ہے لیکن یہ جو لاہور کا سیٹی ہے یہ ایسا سیٹی ہے جہاں پہ چاہے ہیرو ہو یا چاہے بلن ہو دونوں کے نام جو ہیں وہ آج بھی سٹور ہیں سٹریٹ نیمز میں جیسا کہ کہتا ہے کہ یہاں پہ موگل سکھ بریتش نیمز آج بھی سٹور ہیں اس جیسا کہ اب یہ گلیوں کے نام بتائے گا سٹریٹ نیم اس جیسا کہ سکھ نیم گرو نانک تو ہم آج بھی لاہور جائیں تو ہمیں گرو نانک سٹریٹ نظر آتی ہے گرو نانک کون تھا یہ سکھوں کا گارڈ تھا وہ سے گارڈ فگر سمجھتے تھے اس کے بعد کہتا ہے کہ اسی طرح چاک پولا سنگھ یہ چوک پولا سنگھ تو پولا سنگھ بھی جو تھا وہ بھی اسی طرح ایک شخصیت تھا اہم شخصیت تھا اسی طرح چوک جھنڈا سنگھ راجہ رنجیت سنگھ دے ور سکھ رولرز یہ سارے سکھ رولرز تھے اور ان کے نام پہ آج بھی سٹریٹ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں اور سٹریٹ کے نام آج بھی موجود ہیں کہتا ہے کہ لاہور جو تھا یہ واحد ایسی سٹی ہے جس نے سب کو لاو کیا چاہے وہ بریتش ہو مغل ہو یا تو سکھ ہو جنہوں نے اس کو بگاننے کی بھی کوشش کیا ان کے نام بھی اس سٹی نے جو ہے وہ آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں پھر بات کرتا ہے یہ لاسٹ ہے بریتش میمریز کی کہ بریتش کی یادیں کیس طرح لاہور سے وابست ہیں کہتا ہے سو وی کم ٹو دی پیجز او بریتش انڈین ہسٹری اینڈ تو دی بریتش سٹریٹ نیمز کہتا ہے اب ہم آتے ہیں بریتش انڈین ہسٹری کی طرف ٹھیک ہے اور بریتش سٹریٹ نیمز کی طرف دو باتیں ہیں کہتا ہے کہ جو پال مال نیم پال مال نیم اف شاپنگ سٹریٹ یہ کیا لکھا ہے ان لندن میں وہیچ پال مال شاپنگ سٹریٹ کہتا ہے کہ لندن میں جو یہ پال مال شاپنگ سٹریٹ ہیں یہ آج لہور میں بھی لاہور کی سٹریٹ کا نام ہے یہ پال مال شاپنگ سٹریٹ کہتا ہے کہ یوزد لہور شاپنگ سٹریٹ the مال in which multitudes of markets are presented کہتا ہے کہ یہ ایسا مال ہے اس کے اندر multiple markets are presented آج بھی موجود ہے لاہور کے اندر آج بھی کوئی ایسا شاپنگ سٹریٹ ہوگی جس کا نام ہے پالمال تو کہتا ہے یہ بالکل لندن میں جو ہے نا پالمال کی شاپنگ سینٹری بلکل اس طرح نہیں ہے یہ نام اس سے لیا گیا ہے اس کے بعد کہتا ہے then some British people painted their names at the end of their shops کہتا ہے کہ جب بریتش جو تھے ان کا ایمپائر کمزور ہو گیا اور وہ یہاں سے بڑے سگیر کو کی پارٹیشن کر کے جب وہ باگ گئے تو بہت سارے بریتش لوگ جو یہ بڑے سگیر میں رہ رہے تھے نا اس ٹائم انہوں نے اپنے ناموں کو پینٹ کر دیا تھا شاپس کے باہر کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر جو تھے وہ نام لکھ دیئے تھے ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے سٹریٹس کے باہر اپنے نام لکھ دیا تھے بریتش پیپل نے تو کہتا ہے کہ اس طرح جو بریتش نیمز ہوئے نا وہ ابھی بھی ہمیں سٹریٹس میں نظر آتے ہیں یہ لہوڑ کی ٹھیک ہے اسی طرح وہ یہاں پہ بات کرے گا ویکن واک الونگ دی اینگلٹن روڈ یہ روڈز کے نام بتا رہا ہے جو بریتش نیمز میں روڈز کے نام بتائے گا بریتش پیپل کے جو نام بعد میں سٹریٹس کو دے دیا گیا تھے جیسا کہ اینگلٹن روڈ کہہ دیا گیا تھے یہ بھی کوئی رولر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد لوپر روڈ کہہ دیا گیا مایو روڈ لارنس روڈ تو آج بھی ہمیں پتا ہے یہ سب سے ہمیں شورے اس لئے میں پتا ہے کہتا ہے کہ لارنس روڈ جو ہے نا انڈیان کا باتشاہ تھا جس کا نام لارنس تھا یہ اس کے اقتدار میں وہ جو رولر تھا اس کے اونر میں جو تھا یہ ایک روڈ کا نام رکھا گیا لارنس روڈ اسی طرح کہتا ہے جو بریتش کے نام تھے وہ ہمیں تھوڑے بہت ایسے لکھتا ہے کہ تبدیل ہوتے آ رہے ہیں یعنی لاہور میں جو بریتش کے اثار ہیں وہ ختم ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کس طرح کہتا ہے کہ جو لارنس گارڈن تھا اس کا نام جو تھا انڈیپینڈنس کے بعد جناہ گارڈن رکھ دیا گیا تھا جبکہ لہور جب بریتش کے انڈر تھا تب اس گارڈن کا نام تھا لارنس گارڈن بعد میں جب پارٹیشن ہوئی تو جناہ گارڈن لگ دیا گیا اس کے بعد اسی طرح جو بفار پارٹیشن جو تھا ایک لارڈ پارک جو تھا اس کو بدل کے فاتمہ جناہ کر دیا گیا تھا اس پار کا نام کہتا کہ اسی طرح this is one change that's saddens the heart of انگلیش من کیونکہ یہ کھوڑ جو تھا نا یہ انگلیش من نہیں تھا نا یہ وزٹ کر رہا تھا لوڑ کو کہتا کہ یہ چیز بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے اس چیز میں بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہے یہ ایک چیز جس کا بھی بتائے گا کہتا ہے اسی طرح جس طرح میں ہرٹ ہوا نا اس طرح باقی انگلیش من بھی جو تھا نا جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو وہ اس چیز کو دیکھ کے ہرٹ ہوں گے اس چیز کے وجہ سے وہ ہرٹ ہوا کہتا ہے is this statue of victoria victoria کی statue کو کیوں یہاں سے جو تھا اٹھایا گیا ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے سید ہے کہتا ہے کہ statue of victoria which was placed near the Punjab assembly جو Punjab assembly کے بالکل قریب جو تھا مطلب جگہ موجود تھا but afterwards اس کے بعد یہ جو statue تھا اس کو removed کر دیا گیا and settled into the corner of museum اور museum کے corner پر رکھ دیا گیا because muslim believes it is illicit to make statue of the person کی مسلمانوں کا belief یہ تھا کہ اس طرح انسانوں کی شکلیں بنانا یہ گناہ ہے ہمارے اسلام میں i hope one day queen کہتا ہے کہ مجھے مید ہے کہ کسی دن یہ جو میری queen victoria ہے اس کو وہ لوگ will be brought from her dark store کہ وہ اپنے store سے نکال کے واپس اس کے original place پر رکھ دیں گے by considering this fact اس فیکٹ کو مانتے ہوئے ڈاد کہ it was the first moment who did sovereign only 100 million easter people assuming direct gourmet اچھا کہتا ہے کہ مسلم سمجھتے ہیں کہ جو کوئی statue ہے queen victoria کا یہ حرام ہے انسانوں کی شکلیں نہیں بنانی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا مجھے یقین ہے کہ جو lahore ہے lahore کے لوگ ہیں یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے سب کی history کو زندہ رکھا ہوا آج میں چاہے وہ heroes ہیں چاہے وہ villain ہیں چاہے وہ مغل اومریتش ہو یا سکھوں سب کی history store ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک دن queen of victoria کا جو statue ہے نا اس کے honor میں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ فرسٹ ایسی lady queen تھی جس نے پورے بریتش empire پر رول کیا پورے بریتش پر رول کیا تھا ٹھیک ہے یہ وہ پہلی عورت تھی اس کی تازیم کے لیے وہ کسی نہ کسی دن جو ہے نا میوزیم کے کارنر سے queen victoria کو ہٹا کے اس کی اصل جگہ پر رکھ دیں گے مجھے امید ہے یہ کہہ کہ وہ جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے نوٹس جو ہیں میں نے لنک نیچے دے جاؤ گا اس لنک کو اپن کر کے آپ اس کے نوٹس دیکھ لے جگہ ایک دفع پڑھ لیتی گا